اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں سیف سیڈی ٹی وی اور میں ہوں زبیر شارک شامل کریں گے سب سے پہلے ہیڈ لائنز ایس ایس پی انویسٹیگیشن لاہور ڈاکٹر انوش مسود کی زیرے صدارت پولیس لاہور کی لگو جی سنگھ میں میٹنگ خواتین پر ظلم تشدد کے واقعات پر زیرو ٹولرنس پولیسی پینڈنگ اور زیرے التوا مقدمات بارے پراغرس ریپورٹ چیک ایس ایس پی انویسٹیگیشن راول پنڈی زرینہ ازر کی زیرے صدارت پولیس لائنز ہیڈکورٹرز میں میٹنگ اشتہاری مجرمان کی گرفتاری کے لیے بھرپور کریک ڈاؤن جاری رکھنے کی ہدایت ڈی پیو میہ والی کی پولیس افسران سے کرائم میٹنگ جرائم پیشہ رساگیروں مجرمان اشتہاریوں منشیات پروشوں کے خلاف کاروائی تیز کرنے کی ہدایت می کالج کامریز بھکر کے طلبہ کے لیے فرنڈز آف پولیس کے تحت انٹرنشپ کا نکاہ طلبہ کو پولیس کے مختلف دفاتر خدمت مرکز تحفظ مرکز مساک سینٹر پولیس سپس لائنز اور صدر بھکر کا وزٹ خواتین پر تشدد حراشمنٹ کی روک تھام کے لیے عملی اقدامات پولیس کے زیرے تمام خاتین میں حساس تحفظ اجاگر کرنے کے لیے نیجی کالج میں اگاہی سیمینار پنجاب بھر سے گزشتہ چوبیس گھنٹوں میں پکار ون فائف سینٹر میں بہتر ہزار دو سو نو ایمیجنسی کالز مصول ہوئیں پانچ ہزار آٹھ سو بیس کالز پر بروقت رسپونٹ کیا گیا جبکہ چبن ہزار دو سو اٹھتر کالز غیر ضروری قرار دی گئیں گزشتہ چوبیس گھنٹوں میں ٹرافک آوانین کی خلاف ورزی پر چار ہزار چار سو پچھپن الیکٹرونک چلان جاری کیے گئے ورچول پلٹرونک افسران نے کیمرو کی مدد سے پانچ سستا سٹھ مشکوک سرگرمیوں کی آبزرویشن وزیریالہ پنجاب مریم نواز شریف کے ویجن کے مطابق خاتین پر تشدد ہرائسمنٹ کی روک تھام کے لیے عملی اقدمات پولیس کے زیرے تمام خاتین میں حساس تحفظ اجاگر کرنے کے لیے نیجی کالج میں اگاہی سیمینار منقض ہوا ڈی پیو عبداللہ احمد نے نیور اگین سلوگن کے حوالے سے طلبہ کو ملٹی میڈیا بریفنگ دی سیمینار کے دوران خواتین کے حقوق حفاظت کے لیے پولیس سروس سے مکمل اگاہی دی گئی خواتین میں حساس تحفظ اجاگر کرنے کے لیے وومن سیفٹی ایپ انٹی وومن ہرائسمنٹ اینڈ وائلنس سل دیگر سروسز سے اگاہ کیا گیا ڈی پیو نے کہا ہے کہ خواتین پر گھریلو تشدد ہرائسمنٹ اور بدسلوکی کے واقعات کی روک تھام کے لیے تمام تر ضروری اقدمات کیے جا رہے ہیں خواتین کسی قسم کی ہرائسمنٹ صورت میں بلا قوف انٹی وومن ہرائسمنٹ سل یا پولیس سٹیشن سے رجوع کر سکتی ہیں ایس ایس پی انویسٹگیشن ڈاکٹر انوش مسود کی زیرے صدارت پولیس لائن کلہ گجہ سنگھ میں میٹنگ ڈاکٹر انوش مسود نے پینڈنگ اور زیرے التوا مقدمات بارے پراغرس رپورٹ چیک کی میٹنگ میں لاہور کے تمام سرکل ڈی ایس پیز اور انچارج انویسٹگیشن افسران کے شرکت میٹنگ میں قتل کے مقدمات اشتہاریوں اور بجلی چوروں کی گرفتاری بارے جائزہ لیا گیا ایس ایس پی انویسٹگیشن خاتین سے متعلق کیسز برک رفتاری یکسو کرنے اور خاتین سے زیادتی اور بچوں سے بدفیلی کے واقعات میں خود موقع پر پہنچیں اور اپنی نگرانی میں شوائی دکٹھے کریں ڈاکٹر انوش مسود چودری نے کہا ہے کہ شہریوں کی داد رسی کے لیے میرے دفتر کے دروازے ہر وقت کھلے ہیں ایس ایس پی انویسٹگیشن زنیرہ ازر کی زیر صدارت پولیس لائنز ہیڈکارٹرز میں میٹنگ سینٹر افسران کی شرکت کاردگردگی کا جائزہ اور ہدایت دیں ایس ایس پی انویسٹگیشن نے اشتہاری مجرمان کی گرفتاری کے لیے بھرپور کریک ڈاؤن جاری رکھنے کی ہدایت کی سنگین مقدمات میں مطلوب اشتہاریوں کی گرفتاری کو ہر صورت جکینی بنایا جائے ایس ایس پی انویسٹگیشن نے کہا ہے کہ زیر تفتیش مقدمات کے چلان کی بروقت تکمیل کی جائے تھانوں کے منویل اور کمپیٹرائز ریکارڈ کو مکمل رکھا جائے راولپنڈی پولیس شہریوں کی جان و مال کی حفاظت کے لیے ہما وقت کوشاہ ہیں ڈی پیو میہوالی مطیع اللہ خان نے بحرام شہید ہال پولیس لائن میں ایس ڈی پیوز ایس ایچوز سے میٹنگ میٹنگ میں سرکل افسران ایس ایچوز اور تمام برانچ ہیڈز نے شرکت کی ڈی پیو میہوالی نے کرائم کی روک تھام کے حوالے سے پولیس افسران کی کارگردگی کا تفصیلی جائزہ لیا اچھی کارگردگی دکھانے والے افسران کو سراحہ اور طریفی سیٹیفیکیٹ دیئے جبکہ مایوس کن کارگردگی کا مظاہرہ کرنے والے پولیس افسران کی سرزش اور جواب تلبی کی ڈی پیو میہوالی نے کہا ہے کہ جرائم پیشہ رساگیروں مجرمان اشتیاریوں منشیات فروشوں کے خلاف کاروائی میں اضافہ کریں اور سٹریٹ کرائم کی روک تھام کے لیے گشت کے نظام کو محصر بنائیں ڈسٹرک پولیس آفیس بھکر میں کامرس کالج بھکر کے طلبہ کے لیے فرینڈز آف پولیس کے تحت انٹرنشپ کا نقاد انٹرنشپ کا مقصد پولیس سسٹم کو سمجھانا اور عوام کو آگائی دینا ہے بھکر پولیس افسران نے گورنمنٹ کالج بھکر کے سٹوڈنز کو انٹرنشپ کرنے والے تمام انٹرنیز کو پولیس کی جانب سے عوام الناس کو دی جانے والی سہولیات خدمت قانونی معاملات جدید آپس ٹکنالوجی کا طریقہ کار سمجھایا گیا جس کو نوجوان نسل اپنی اور عوامی فلاو بحبود کے لیے استعمال کر سکیں طلبہ کو پولیس کے مختلف اموار، تفاتر، خدمت مرکز، تحفظ مرکز، مساق پولیس، شپس لائنز اور صدر بھکر کا وزٹ کرایا گیا اور بریفنگ بھی دی گئی محکمہ موسمیات اور سیف سٹی سموگ ریڈار کے مطابق آج لاہور کا ائر کالٹی انڈیکس کیا ریکارڈ کیا گیا جانی ہے اس ریپورٹ میں محکمہ محولیات اور سیف سٹی سموگ ریڈار کے مطابق اس وقت مجموعی طور پر لاہور کا ائر کالٹی انڈیکس 166 ہے شہر کے مختلف علاقوں کی بات کریں تو مال روڈ پر ائر کالٹی انڈیکس 168، پنجاب یونیورسٹی 160 اور سیف سٹیز آتھارٹی میں 170 ریکارڈ کیا گیا کلہ شبہ سموگ مختلف امراض کا باعث بن رہی ہے جن سے بچنے کے لیے آپ کو ماہرین صحت کی انڈوائز پر عمل کرنا ہوگا صبح واق پر جانے والے شہری سموگ سے بچاؤ کے لیے اپنی روٹین میں تبدیلی رائیں گھر سے باہر نکل دے وقت ماسک اور چشمے کا استعمال یقینی بنائیں دل یاد نمے کے موریز بوڑے افراد اور بچوں کو سموگ سے بچانے کے لیے زیادہ احتیاط کریں روزمرہ روٹین میں زیادہ سے زیادہ پانی پیئیں گھر میں صفائی کے لیے پانی اور گیلہ کپڑا ضرور استعمال کریں اور کھوڑے کو ہرگز آگ نہ لگائیں یہ سموگ میں اضافے کی سب سے بڑی وجہ ہے آئیے ہم سب مل کر اپنے ماحول کو صاف رکھیں اور سموگ پھلانے والوں کی اطلاع ون فائف پر دیں صاف ماحول محفوظ لاہور نیوز سٹوڈیو سے فیل وقت اتنا ہی پنجاب پولیس اور پنجاب سیف سٹیز اتھارٹی سے متعلق اپ ڈیٹ رہنے کے لیے آپ ہمارے سوشل میڈیا پیجز وزٹ کر سکتے ہیں دیکھتے رہیے سیف سٹی ٹی وی